بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ان پانچ خوش نصیبوں میں سے تھے جنہوں نے ابتدا ہی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا ان کے علاوہ اس وقت حضرت عثمان بن افان، زبیر بن علاوام، طلحہ بن عبیدلہ اور سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تھے ابھی تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دارِ ارکم نہیں گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام تبدیل فرمایا عبدالقعبہ اور ایک روایت کے مطابق عبدالمرو کی جگہ ان کا نام عبدالرحمن رکھ دیا ان کے والد عوف کا تعلق بن زہرہ سے تھا ان کی والدہ کا نام شفاہ تھا ان کا تعلق بھی بن زہرہ سے تھا حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے والدین آپس میں چچا ذات تھے یہ ہجرت سے چوالیس سال پہلے پیدا ہوئے قبولِ اسلام کے وقت ان کی عمر کم و بیش تیس سال تھی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دس سال چھوٹے تھے قریشی تھے ان کا حسب نصب چھٹی پشت پر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اشرہ مبشرہ میں سے تھے اور شروعی سے پاکیزہ نفس انسان تھے اپنی سلامت روی کی بددولت زمانہ جہلیت ہی میں شراب چھوڑ دی تھی ان کے والد عوف تاجر تھے زمانہ جہلیت میں وہ تجارت کے لیے یمن گئے ہوئے تھے کہ راستے میں ان کے دشمنوں نے انہیں قتل کر دیا ان کی والدہ شفاہ بنت عوف اسلام کی نعمت سے مالہ مال ہوئی اور ہجرت بھی کی واضح رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا تعلق بھی بنو زہرہ سے تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی اپنے والد کی طرح تاجر پیشہ تھے ان کا خاندان بنو زہرہ قسرت تعداد اور دولت و سروت کے لحاظ سے زیادہ نمائی نہ تھا اس لیے ان لوگوں کو مناسب حرمے سے کوئی منصب نہ مل سکا سیرت نگاروں کے مطابق اسلام قبول کرنے والوں میں ان کا تہروا نمبر تھا اسلام لانے کے سبب انہیں بھی بہت ستایا گیا اس لیے یہ بھی حفشہ کی طرف ہجرت کرنے والے پہلے کافلے میں شامل ہو گئے لیکن بعد میں واپس مکہ آ گئے اور تیرہ نبوی کو مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی مدینہ آئے تو اپنا گھر بار اور تجارت ہر چیز حتیٰ کہ بیوی بچے بھی مکہ میں چھوڑ آئے یہاں پہنچے تو بالکل کلاش تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اور حضرت سعید بن ربی رضی اللہ عنہ کے مابین مواخات کا رشتہ قائم کیا ان کے اسلامی بھائی نے بے مثال عصار سے کام لینا چاہا لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بے نیاز اور غیور طبیعت نے شکریہ کے ساتھ ان کی پیش کشنا منظور کی حضرت سعید رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا کہ میں مدینہ طیبہ کے امیر ترین لوگوں میں سے ہوں میرے کئی باغات اور ذریع زمینیں ہیں دو بیویاں ہیں میں اپنا آدھا مال آپ کے حوالے کرتا ہوں دونوں بیویاں دیکھ لیں جو آپ کو پسند آئے میں اسے طلاق دے دیتا ہوں جب عدد گزر جائے تو اس سے نکاح کر کے اپنا گھر بسا لیں مگر اس قریشی نوجوان نے ان کے جواب میں کہا اللہ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے مجھے آپ بازار کا رستہ بتا دیں جہاں خرید و فروخت ہوتی ہے حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بنو کینکا کا بازار بڑا مشہور ہے یہ بازار ایک تحقیق کے مطابق البکی کے بائیں جانب کچھ فاصلے پر تھا وہ صبح صویرے بازار گئے شام کو واپس آئے تو ان کے پاس کچھ فاضل پنیر اور گھی تھا اس کے بعد وہ رزانہ بازار جاتے اور سمان خرید کر فروخت کرتے ایک دن ان کے لباس پر حجلہ عروسی کی بشاشت جلک رہی تھی یعنی زافرانی رنگ کا اثر تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا عبد الرحمن کیا ماجرہ ہے ارز کیا میں نے ایک انساری عورت سہلا بنت آسم یا امہ عیاس بنت ابی الحسیر انس بن رافع بن امریل قیس سے شادی کر لی ہے ارشاد ہوا اس کو مہر کیا دیا ارز کیا کھجور کی گھٹلی کے برابر سونا فرمایا ولیمہ ضرور کرو چاہے ایک بکری ہی ہو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی تجارت دن بدن بڑھتی چلی گئی ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چار ہزار درہم لے کر حاضر ہوئے ان کے پاس اس روز آٹھ ہزار درہم تھے فرماتے ہیں میں نے چار ہزار درہم اپنے گھر والوں کے لیے بھی چھوڑے ہیں اور چار ہزار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ تمہارے اس مال میں برکت دے جو تم نے گھر رکھا اور اس میں جو تم نے اللہ کی راہ میں دیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی کہ وہ صحابہ کرام میں سے امیر ترین شخص بن گئے جیسے جیسے ان کے مال و دولت میں اضافہ ہوتا گیا ویسے ویسے وہ اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرتے چلے گئے ان کی سخاوت کے بارے میں صیرت نگاروں نے بہت سے واقعات بیان کیے ہیں ایک موقع پر جہاد کے لیے انہوں نے پانچ سو گھوڑے اور پندرہ سو اونٹ پیش کیے دو مرتبہ چالیس چالیس ہزار دینار اللہ کی راہ میں دیئے ان کی ایک قیمتی زمین مدینہ میں تھی وہ زمین حضرت عثمان بن آفان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ چالیس ہزار دینار میں فروخت کر کے ساری رقم فقرائے بنی زہرہ اور امہات المومنین میں تقسیم کر دی حضرت عبد الرحمن بن آف رضی اللہ عنہ بڑے جری اور بہادر تھے وہ بدر سمیت تمام غزوات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے بدر میں ابو جہل کو قتل کرنے والے دو انساری نوجوانوں نے ابو جہل کا اتا پتا انہی سے پوچھا تھا بدر کے میدان میں وہ دشمن سے کچھ ذرہیں چھین کر لے جا رہے تھے کہ ان کے زمانہ جہلیت کے ایک دوست امیہ بن خلف نے انہیں دیکھ کر کہا کیا تمہیں میری ضرورت ہے میں تمہاری ان ذرہوں سے بہتر ہوں اور جب امیہ اور اس کے بیٹے علی کو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ گرفتار کر کے لے جا رہے تھے تو اچانک حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی نظر امیہ پر پڑی بے ساختہ بولے اوہو کفار کا سرغنا امیہ بن خلف اب یا تو یہ رہے گا یا میں پھر انہوں نے انسار کی مدد سے دونوں باپ بیٹے کو واصل جہنم کر دیا حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اللہ بلال رضی اللہ عنہ پر رحم کرے میری ذرہیں بھی گئی اور میرے قیدیوں کا بھی صفایہ ہو گیا اہد کے میدان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنی بہادری کے جہور دکھائے وہ ان صحابہ میں سے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے انہوں نے لڑتے لڑتے مو پر چوٹ کھائی ان کا سامنے کا دانٹ ٹوٹ گیا انہیں اس جنگ میں بیس یا اس سے زیادہ زخم آئے جن میں سے بعض کاری زخم پاؤں پر لگے یوں وہ ساری زندگی کے لیے لنگڑے ہو گئے ان کی زندگی کا ایک اور روشن پہلو اس وقت سامنے آتا ہے جب شابان چھے ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قیادت میں ایک لشکر اپنے سامنے بٹھا کر خود اپنے دست مبارک سے ان کے سر پر پگڑی باندھی پیچھے شملہ چھوڑا اور ہاتھ میں علم انائت فرمایا ان کو لڑائی میں سب سے اچھی صورت اختیار کرنے کی وسیعت فرمائی ارشاد فرمایا اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو تم ان کے بادشاہ کی بیٹی سے شادی کر لینا انہوں نے دونتا تل جندل پہنچ کر تین دن تک دعوت اسلام دی قبیلہ بن قلب کا بادشاہ اسبغ بن عمرو عیسائی تھا اس نے اسلام قبول کر لیا اس کے ساتھ اس کی قوم کے بہت سارے لوگ بھی مشرح با اسلام ہو گئے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسب فرمان اسبغ رضی اللہ عنہ کی بیٹی سیدہ تماظر رضی اللہ عنہ سے شادی کر لی اور انہیں اپنے ساتھ مدینہ لے آئے مشہور راوی حدیث ابو سلمہ اسی خاتون کے بطن سے تھے کسی قریشی کی بن قلب میں یہ پہلی شادی تھی آپ نے متعدد شادیاں کی آپ کے ہاں بیس بیٹے اور آٹھ بیٹیاں پیدا ہوئیں ان کے ایک بیٹے کا نام عثمان تھا جس کی والدہ کسرا کی بیٹی غزال تھی جو مدائن کی فتح کے موقع پر لونڈی بنی تھی حضرت سعید بن نبی بقاس رضی اللہ عنہ اس لشکر کے قائد تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بڑے سائب الرائے تھے وہ نہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اکدس میں نمائی صحابہ میں سے تھے بلکہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ان کے مشیرے خاص تھے وہ ان کی مجودگی میں فتوہ دیا کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں عراق پر لشکر کشی کا مسئلہ سامنے آیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام بطور سپہ سالار پیش کیا شورہ کا اجلاس جاری تھا اجلاس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے انہوں نے اس تجویز کی سخت مخالفت کی اس موقع پر انہوں نے جو دلائل پیش کیے آئیے ذرا ان کو سنتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ آپ یہیں ٹھہریں لشکر عراق بھیج دیں اللہ نہ کرے اگر اسلامی لشکر نے شکست کھائی تو وہ اسلام کی شکست نہ ہوگی بلکہ مسلمانوں کے ایک گروہ کی شکست ہوگی اور اگر آپ جنگ کے میدان میں اتر گئے اور شکست کھا گئے تو مسلمانوں کی ترقی رک جائے گی اور اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا ان کی اس مدلل تقریر نے تمام ارکان شورہ کی آنکھیں کھول دیں اور سب نے پرزور الفاظ میں اس کی تائید کی اب سوال پیدا ہوا کہ مسلمانوں کی قیادت کون کرے یہ مسئلہ بھی اس دانشور شخصیت نے حل کر دیا انہوں نے مجلس میں کھڑے ہو کر فرمایا میں نے پا لیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ کون ہے آپ نے کسے پا لیا بولے سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ اس حسن انتخاب پر ہر طرف سے صدائے تحسین بلند ہوئی بیت المقدس کی فتح مسلمانوں کو لڑے بغیر ہی نصیب ہو گئی اس موقع پر مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان جو معاہدہ ہوا اس کے گواہوں میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شام کے دورے پر تھے اسی دوران ان کو اطلاع ملی کہ وہاں تاؤں کی وبا پھیل گئی ہے انہوں نے پلٹنا چاہا تو سیدنا ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ نے اس کی برپور مخالفت کی اور کہا کہ آپ شام ضرور جائیں کیا آپ تقدیرِ الٰہی سے فرار ہونا چاہتے ہیں اس موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آگئے آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی شہر میں وبا کی خبر سنو تو وہاں نہ جاؤ اور اگر تم وہاں پہلے ہی موجود ہو تو وہاں سے مت نکلو حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رحمہ اللہ فرماتے ہیں شام سے واپس پلٹنے کی وجہ صرف حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث تھی اگر ان کے حالات زندگی کا بغور جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ واقعی نہایت زیرق اور سائب الرائے شخصیت تھے ان کو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بے حد قرب اور اعتماد حاصل تھا بعض واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے بعد خلافت کی ذمہ داریاں انہی کو سونپنا چاہتے تھے مگر وہ اس پر قطن رازی نہ ہوئے بلا شبہ وہ نہایت متقی اور پرہیزگار انسان تھے انتہائی مالدار ہونے کے باوجود وہ بڑے منکسر المزاج تھے ایک مرتبہ روزے سے تھے افتاری کے وقت ان کے سامنے کھانا رکھا گیا تو فرمایا مسعب بن عمر رضی اللہ عنہ کو احد کے میدان میں شہید کر دیا گیا وہ مجھ سے بہتر تھے ان کو ایک ایسی چادر کا قفن پینایا گیا کہ اگر اسے سر پر ڈالا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے اور اگر پاؤں پر ڈالتے تو سر ننگا ہو جاتا تھا میں نے ان کو اس حالت میں دیکھا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ شہید ہوئے وہ مجھ سے بہتر اور افضل تھے پھر ہمیں دنیا سے وہ کچھ دیا گیا جو کچھ دیا گیا یعنی ہمیں بے حد و حساب دولت دی گئی حتی کہ ہمیں ڈر لگا کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں فوراں دنیا ہی میں دے دیا گیا ہے یہ کہہ کر وہ زارو کتار رونے لگے اور کھانا چھوڑ دیا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ امہات المومنین کا بے حد احترام کرتے تھے امہات المومنین کو بیت المال سے معقول مقدار میں خرچ ملتا تھا اس کے باوجود بہت سارے غنی صحابہ ان کے ایک ادنا اشارے پر ہر قسم کی مالی قربانی دینے کے لیے ہر آن ہر گڑی تیار رہتے تھے مگر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا معاملہ سب سے مختلف تھا ان کے ایک باغ کی قیمت چار لاکھ درہم تھی انہوں نے اس کی پیداوار امہات المومنین پر خرچ کرنے کی وسیعت فرمائی انہوں نے بدری صحابہ کے لیے وسیعت کی تھی کہ ان میں سے جو زندہ ہیں ان سب کو میری وفات کے بعد میراز سے چار چار سو دینار دیے جائیں جب ان کی وفات کے وقت بدری صحابہ کو گنا گیا تو ان کی تداد سو تھی اس طرح چالیس ہزار دینار کی خطیر رقم صرف بدری صحابہ کو ادا کی گئی ان صحابہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے سبی کو معلوم تھا کہ وہ نہایت امیر کبیر اور مالدار انسان ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے یہ کوئی بڑی رقم بھی نہ تھی آپ تو غنی تھے جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ بھی حسب وسیعت رقم مصول کریں گے انہوں نے فرمایا ہاں کیوں نہیں میں یہ رقم ضرور وصول کروں گا میرا یہ بھائی بڑا با برکت تھا اس کا مال حلال اور برکت والا ہے اس طرح انہوں نے بھی چار سو دینار وصول کیے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے مجوسی غلام ابو لولو فیروز نے فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے خنجر گھومپا تو انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور انہیں اپنی جگہ کھڑا کر دیا لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آواز نہیں سن رہے تھے وہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ رہے تھے چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے مختصرا نماز پڑھائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد دن شخصیات کے بارے میں فرمایا کہ ان کو میرے بعد خلیفہ چن لینا ان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے جب شورا کا اجلاس شروع ہوا تو یہ مسئلہ بڑا مشکل تھا کہ کس کو خلیفہ منتخب کیا جائے مگر انہوں نے یہ مسئلہ بھی بڑی خوش اسلوبی سے حل کر دیا اور آخر کار صحابہ کے مشورے سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ قرار دینے کا اعلان کر دیا وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان کا مکمل ساتھ دیتے رہے ان کو خیر خواہی کے ساتھ نیک مشورے دیتے رہے اور زندگی بر خلافت کے استحکام کے لیے کوشہ رہے ان کی وفات حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے اہد خلافت میں ہوئی وفات کے وقت ان کی عمر بہتر برس کے لگ بھگ تھی انہوں نے وسیعت کی کہ میرا جنازہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پڑھائیں چنانچہ ان کی وسیعت کے مطابق امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور بقیو الغرکت میں سپرد خاک کیا گیا معزز ناظرین و سامین کرام میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو حضرت عبد الرحمن بن عفان رضی اللہ عنہ کی صیرت کا یہ قصہ ضرور پسند آیا ہوگا اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا